واقعہ سلطان صلاح الدین اجیوبی قص نمبر ایک سو ستاون اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین گزشتہ رات اسماعیل نے اس پرخلوص دل سے ایسا تاثر تاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکنی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی اسے وہ اب اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی اب مارکنی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکنی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گناہگار اور عجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے قدومی مارکنی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی تے کی ہوئی عجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ آئی تھی آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوق نظر آتا تھا اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکنی اسماعیل کے ساتھ بتتمیزی سے بات کریں اسماعیل مارکنی کو خموشی سے دیکھ رہا تھا اس نے مارکنی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا احمر درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑے کاٹنے آئے ہو میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں میں تمہیں اپنا بادشاہ تصنیم نہیں کر سکتا اپنی پوری عجرت لوں گا اور اگر خزانہ برامد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا تم ایسی باتیں احمر درویش کے ساتھ کرنا مارکنی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا یہاں تم میرے ماں تحت ہو خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا میں اسے جہاں چاہوں لے جاؤں سنو سلیمان سکندر اسمائل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا میں جانتا ہوں تم مارکنی ہو سلیمان سکندر نہیں ہو میں ایک عادی مجرم ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو ناظرین مارکنی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پہچیدہ بھی اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں اس نے اسمائل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ توائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے یہ بہت چلاک عورت ہے یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو احمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا مل گیا ہے مارکنی نے جواب دیا میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں اسمائل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا قدومی بھی اسے دیکھتی رہی اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمائی تھے مارکنی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بال کے لیے چھوڑ گیا تھا اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے خیمے بھی لپیٹ لیے گئے مارکنی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فیرون ریمس کا خفیہ مدفن تھا ناظرین قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننی سی جھیل تھی پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا یہ قدرت کا کرشمہ تھا مارکنی ننگے قبیلے کے بوڑے سردار کے پاس چلا گیا اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا قدومی خوف سے کانپنے لگی کچھ اور آگے گئے تو دو لاشیں اکٹھی پڑی تھی یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی دونوں میں تیر پیوز تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ گئی جہاں مارکنی کے آدمی اوپر سے اترے تھے وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں ان میں پانچ چھ لاشیں بچوں کی بھی تھی تمام لاشوں کے مو اور آنکھیں کھلی ہوئی اور دیکھنا مت بھولئے گا جگہ تھی لکتا ہے موسیقی